اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹرائی فلوز چینل آج ہم اپنے چینل پر مگر مچ کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکان کو بھی دبالیں تاکہ ہر نئی آنے والی یوڈیو آپ کو وقت پر مل سکے مگر مچ آج سے تقریباً دو سو چالیس میلین سال پہلے دنیا پر رہ رہے ہیں ابھی تک سائنس دان مگر مچ کی صرف چودہ نسلیں بتا رہے ہیں لیکن یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں مگر مچ کی سب سے بڑی نسل کو نمکین پانی والا مگر مچ کہتے ہیں جس کا وزن تقریباً دو سو کلو گرام اور لمبائی تقریباً تیز فور تک ہو سکتی ہے اتنی لمبائی ہونے کے باوجود جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی لمبائی صرف بیس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے زیادہ تر مگر مچ اپنا موں کھول کر سوتے ہیں مگر مچ کے سنگنے کی صلایت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے رات کو دیکھنے کی صلایت بھی بہت تیز ہوتی ہے مگر مچ کی خوراک اس کی عمر پر انحصار کرتی ہے مگر مچوں کا خون بھی تھنڈا ہوتا ہے اس طرح اس کا حازمہ کھائی ہوئی چیزوں کو آہستہ آہستہ حازم کرتا ہے اس طرح وہ بہت دنوں تک بغیر کچھ کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں مگر مچ کا حازمہ ہڈیاں جبڑا اور یہاں تاکہ کسی کی جانور کی کھوپڑی بھی آسانی سے حضم کر سکتا ہے مگر مچ کے کارنے کی طاقت دنیا میں موجود سب جانوروں سے بہت زیادہ ہے وہ پانچ ہزار پونٹ کی طاقت سے اپنے شکار کو کارتا ہے اور پکڑتا ہے اب تک کا سب سے زیادہ پرانا مگر مچ روز کے ایک چوڑیا گھر میں رہتا تھا جو اب اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے جس کی عمر تقریباً ایک سو پندرہ سال تھی مگر مچ کے انڈے کو اگر تیس ڈیگری سیلسیس سے کم درجہ حرارت پر رکھا جائے تو اس میں سے فیمیل مگر مچ پیدا ہوتی ہے اگر بتیس ڈیگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ رکھا جائے تو اس میں میل پیدا ہوتا ہے لیکن اگر ان کو دونوں ٹمپریچر کے بیچ میں رکھا جائے تو ان میں کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے میل یا پھر فیمیل پیدا ہو سکتے ہیں چین میں مگر مچ کا گوشت بھی بہت شوک سے کھایا جاتا ہے خاص طور پر جب کوئی خاص مہمان گھر میں آئے تو مگر مچ کے گوشت سے بنائے گئے کھانے ہی پیش کیے جاتے ہیں مگر مچ کی خال بہت ہی مہنگی ہوتی ہے کبھی کبھی تو مگر مچ کی ایک خال تقریباً پندرہ ہزار ڈالر کی بھی بک سکتی ہے جو پاکستانی تقریباً پینتالیس لاگ کے لگ بگ ہے مگر مچ کی زندگی کا پہلا سال اس کی زندگی کا سب سے اہم دور ہوتا ہے کیونکہ اپنی زندگی کے پہلے سال کے دوران 99 فیصد مگر مچ کے بچے کسی بڑے جانور یا بڑی مچھلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور صرف ایک فیصد ہی بچ پاتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ہماری یہ ویڈیو لائک لازمی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اگر کوئی آپ کے دماغ میں سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں